ماشاءاللہ یہ اس طرح یہ اب یہاں پہ آگئی یہ جی ماشاءاللہ بھی گوڑ کا آخر آخر پراسس میں آخر مرحل شروع ہو چکا یہ جی اب ہمارا اسلام نیکس ہو گیا یہ جی ماشاءاللہ ہم اس کو نیکس کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نئے بلا کے ساتھ محمد امتاد بلدانی آج ہم جا رہے ہیں جنوبی پنجاب کی معروف جو گوڑ ہے یہاں کا شکر اور دوسری چیزیں بنائی جاتے ہیں کماند یا جہاں کا جو گنہ ہے اس سے آج ہم اس کا وزٹ کریں گے دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح بنائی جاتا ہے گوڑ کس طرح بناتے ہیں شکر کس طرح بناتے ہیں اور اس کے علاوہ جو اس کا شیرہ ہے جو لوگ یہاں پسند کرتے ہیں ناشتے میں وہ کس طرح تیار کیا جاتا ہے یہ ساری ڈیٹیل ہم آپ کو بتائیں گے ہمارے ساتھ رہیے چلتے ہیں یہ گنے کا راستب نکلتا ہے اس کا کچرہ نکلتا ہے یہ بھی بڑے جیسے کہتے ہیں کہ یہ بھی سونے سے سہا گا ہے یہ خوش کرتے ہیں دھوپ میں خوش کرنے کے بعد اسی کچرے سے جو ہے نا وہ آگ جلے جاتی ہے جس سے گوڑ تیار ہوتا ہے یعنی یہ گنے کا کچرہ یہ بھی زائے نہیں جاتا ہے یہ بھی یہاں پہ کام آ جاتا ہے آگ جلانے میں تاکہ گوڑ تیار ہو سکتے ہیں یہ مشارہ جنریٹر چال ہو ہو چکا ہے اب یہاں سے پراسک شروع ہوگا اب یہ گنے اس میں جار رہے ہیں اب اس کا راست نکل رہا ہے اس میں اس کا جو کچرہ ہے نا کچرہ اس طرح سے بھی خاصے ہیں اس کا کچرہ یہاں سے نکلے گا اس کو پھر دھوپ میں ڈال دیں گے خوش کرنے کے لیے آگے پھر بتاتے ہیں دھوپ میں کیا ہے اس کے خوشک ہو کے پھر اس کا کیا کرتے ہیں یہ بھی ہم آگے آپ کو پتاتے ہیں موسیقی 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 یہ چھانگی ہم نے پیا ہے گننے کا رس پیتے ہیں اسی دور میں بچوں نے پیا کرتے تھے ابھی تو ہمارے علاقے میں گنہ اکثر نہیں ہوتا جس کی اللہ ہماری تو بس دباہ کرتے ہیں تو اس کا مزہ اور ہوتا ہے یہ بھی گننے کے رس کا پراسس ہو گیا اس کے بعد جو ہے نا یہ اس رس کو یہ اوپر ڈرم бр αν ہوا ہے اس میں ڈالتے ہیں اس میں چھانتے بھی ہیں یہ بھی ہم آپ کو پراسس بھی دکھاتے ہیں اس کے بعد یہ آتا ہے اس میں کڑھے کے ساتھ اس میں ابلتا رہتا ہے یعنی وہ رس جو گنے کا ہے یہ ابھی ایک ہے اس میں یہ پھتکری ڈالتے ہیں کیا ڈالتے ہیں جیسے ملئی الگ ہو جاتی ہے یہ کچھلا ہے تو مثالہ ہے وہ اس میں ڈالتے ہیں تو اس کے ڈالنے کے بعد اس کی جو کچھرہ وغیرہ یا اس میں کچھ چیز ہوتی ہے وہ الگ ہو جاتی ہے خود با خود یہ دیکھو ابھی اس کو چھان رہے ہیں یہ الگ ہو جائے گا وہ الگ ہو جائے گا راست یہ اُبلتا رہ گا گھنٹے ڈیٹ کے بعد یہ پھر شیرہ مان جائے گا اگر یہ شیرہ نکالنا چاہیں گے تو شیرہ بھی نکل جائے گا تو اس کے بعد جو ہے نا یہ شکر بھی بناتے ہیں اس سے آجا شکر کا کیا طریقہ کار ہو تو بنانے کا شکر اس میں جب یہ onomy ہو جاتے پھر کیا کرتے ہیں زہی یہ سوڈا میٹھا صودہ ہے میٹھا صودہ اس میں ڈالتے ہیں پھر وہ شکر بن جاتے ہیں اگر میٹھا صودہ سٹڈالتے ہیں دھر میٹھا صودہ ڈالکے تو پھر یہ اتاریں گے ادھر یہ اس طرح کی بن جائے گی اب یہ شکل اس کی شکر بنے گی اب اس کی جو ہے نا یہ شکر بناین گے شاہر ہاں یہ شکر ہے یہ جارہہ پھول جاتا ہے میرے خیال میں پول کے پھر یہ شکر یہ بنا پڑا ہے شکر اب یہ شکر اس کا بان گیا یہ جی ماشاءاللہ شکر کا پراسس ہے جب یہ خوشک ہو گیا اب اس کو بھائی مکس کریں گے یہ دیسی شکر اوریجنل شکر بان گی ماشاءاللہ اب ادھر وہ بھی اختیار ہو رہا ہے اس میں شکر بھی من سکتے ہیں گوڑ بھی من سکتے ہیں یہ بھی آخری مراحل میں یہ آخری سٹیپ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں ماشاءاللہ اگر اس کی شکر بناتے ہیں تو یہ اسی مقام پر اس کو ختم کرنا پڑتا ہے اس کو اس میں ڈالتے ہیں جیسے یہ پڑا ہوا ہے یہ پڑا ہوا ہے اب یہ شکر کے اس میں ہے پراسس میں ابھی اس کے بعد کھلا سا اس کو وہ کریں گے اس کے بعد یہ گر کی شکر اختیار کریں گے اب یہ شکر کے مراحل میں پہنچ چکا ہے تو ابھی اس کا گولڈ بن رہا ہے کیونکہ شکر پہلے بن چکی ہے یہ والی یہ مان چکی ہے تو اب پھر یہ شکر ہم دکھاتے ہیں آپ کو یہ بڑھ کا پراسس دکھائیں گے پھر اس میں جو ہے نا ہم کوئی فروٹ ڈرائی فروٹ کیو میوہ جات اس میں ڈالیں گے وہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں شکر یہ جی شکر ماشاءاللہ تیار ہوگی اپنے آخر ملحل میں یہ جی ماشاءاللہ بھی گولڈ کا آخر پراسس میں آخر ملحل لے شروع ہو کیا اب اس سے ادھر ڈالیں گے اس کو بات بولتے ہیں دکھری کی بڑا وہ بنا ہوا ہے ڈبا سا اس میں کم ایک دو گھنٹہ کا پشک ہونے کے لئے رکھیں گے گولڈ کا یہ پراسس بھی یہاں فینل ہوتا ہے ملحل لے ہیں یہ ہو گی مونگ پلی یہ ہو گیا بادام ماشاءاللہ اچھا جی یہ اس میں مکس کر رہے ہیں یہ کھوپرا جری اس کو چھوٹے چھوٹے پیس بنا کے یہ بھی ہم اس میں مکس کر رہے ہیں یہ سارا اچھا جی یہ ہو گیا اس میں اچھا یہ ہے جی یہ چھوٹے علاچے اس کے جو بیج ہیں نکال کے چھل کے نکال دیا ہے یہ چھوٹے علاچے ہیں یہ اس میں علاچے ہوگی چھوٹے یہ مکس ہوگی اس میں لانے اچھا یہ ہو جائے جی ماشاءاللہ اخرو پشاور سے منوائے یہ پشاور سے اخروٹ ہوگی ماشاءاللہ مزید یہ بھی اس میں یہ بھی آگیا اس میں اب جو ہمارا یہ ہے دیسی گھی دیسی گھی اس میں ڈالیں گے یا اس میں ڈالیں گے یہ دیسی گھی ہے اس میں ڈالیں اس سے کیا ہوتا ہے آپ کے بیل میں شاہد چھوڑا سپسکہ ہو جاتا ہے صحیح رہتا ہے نرم بھی ہو جاتا ہے گھوڑ اور چھوڑا سپسکہ بھی رہتا ہے خشبو بھی اچھی آتی ہے دیسی گھی ڈالیں گے یہ سپیشل دیسی گھیو بڑے مشکل سے ڈھونڈ کے لئے ہیں اس میں ڈالنے کے لئے یہ ماشاءاللہ ہمارے ڈریفروٹ مکس ہو رہے ہیں اب یہ اس کو کیا پتھ بولتے ہیں پتھ بولتے ہیں یہ پتھ بنی ہوئی ہے یہ ذرا خوشک ہو رہی ہے تھوڑی دیر میں جب خوشک ہو گئے جب یہ گھوڑ بن گئے گا ہمارا پورا جو ہے نا اس میں ہم نہیں ڈال رہے یہ ڈریفروٹ ہم کچھ میں مکس کر رہے ہیں تاکہ ہم وہ اپنے استعمال میں لاسکیں یہ ابھی اس میں ڈال لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحی یہ جی اب ہمارا اس میں مکس ہو گیا انشاءاللہ یہ جی بہی ڈار رہے ہیں زندہ پتھ گرم کر کے لئے ہیں صحیح یہ دیسگی ہے خالص دیسگی ہے انشاءاللہ یہ جی اب پشاور کے میوہ جات اس میں مکس ہو گئے ماشاءاللہ یہ رسک ہے تاکہ زین ہو وہ نہیں چگہ گیا لیکن کوئی نہیں اس میں مکس کر رہے ہیں اس میں کوئی اور مثال وغیرہ تو نہیں ہے بھئی سیمپل سادھا ہے ماشاءاللہ یہ جی ماشاءاللہ خشبود آ رہے ہیں دیسی گھی علاچی اور دیسی گھی بڑے خشبود ہو گیا جی خشب جی ماشاءاللہ ابھی خشب ہو گیا بھائی ابھی نکار رہے ہیں اس کی ٹکیاں بنائیں گے ٹکیاں بنا بنا کے بھائی بسم اللہ رحمان رحمان یہ گرم ہے اس لئے پانی سے تھوڑے ہاتھ ہو کرنے پڑتے ہیں اس کے بعد ماشاءاللہ یہ اس طرح یہ اب یہاں پہ آگئے بھائی کا تجربہ ہوا پڑا ہے ان کے ہاتھ ہمارے ہاتھ برداشت نہیں کرتا یہ دیکھیں پگھر رہا ہے گر رہا ہے ہم سے تو ہاتھ ابھی جلتیں ابھی بھی یہ جی ماشاءاللہ شیرہ ہے یہاں پہ جنوبی پنجاب میں خاص کر لوگ بڑے شوق شکھاتے ہیں خاص کر ناشتے میں اور مکھن ڈال کے مکھن ڈال کے یہ ہماری زبان جو سریکی میں وہ اس کو ککو بولتے ہیں ہر علاقے کے اپنی اپنی زبان ہے اس کو کہتے ہیں یہ گوڑ کا شیرہ ہے خاص اور خالص شیرہ ہے ماشاءاللہ یہ بڑی ٹیسٹی ہے اور طاقت والا ہوتا ہے اس میں ایرن پائے جاتے ہیں کافی سر یہ جی ماشاءاللہ شکر دیسی خالص شکر ہوتی ہے نا یہاں کی ملتان یا اسی رے کی جنوبی پنجاب کی یہ مشہور شکر ہے یہ خاص بالکل اس میں کوئی وہ نہیں ہوتی بلکہ اگر چائے میں ڈالیں یا ویسی جو مریض ہیں استعمال کرتے ہیں تو ان کے لئے بڑا مفید اور فیضہ مند ہوتی ہے اس میں کوئی خاص ملاوٹ بھی نہیں ہوتی یہ خالص دیسی شکر تقریباً یہاں پہ بھی ریٹ بھی بتا دوں جو گوڑ ہے یہاں پہ تقریباً یہاں پہ اس موقع پر دو سو روپے کلو دے رہے ہیں بھئی اور یہ شکر در اکڑی سے مہنگی دے رہے ہیں یہ دھائی سو روپے کلو ملتی ہے یہاں پہ لیکن یہ ہے کہ دیسی ہے اوریجنل ہے اس میں کوئی ملاوٹ یک نہیں اس طرح کیوں نہیں ہے چھیک یہ جی ماشاءاللہ ہمارا گوڑ کیار ہو گیا ہے اب یہ بھائی اور میں بھی ساتھ ان کے یہ تقریباً میرے خیال میں گھنٹا ایک ہو گیا میرے خیال میں یہ خوشک ہوتے ہوئے ہیں خوشک ہونے میں بھی ذرا ٹیم لگتا ہے یہ ابھی ہم شاپر میں ڈھار رہے ہیں تو اس کا پروسس اب ختم ہو گیا تو انشاءاللہ نیکسٹ کوئی اور ویڈیو کو ساتھ ملتے ہیں فیر الہار دیجئے اپنے میزمان ممتاز حمد کو اجازت اللہ حافظ اللہ حافظ